اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور بلکم کرتا ہوں آپ کو ہوم ریپیس ڈی آئی وائپر ایک میں نے اس ٹول کے اوپر جس کو ملٹی ٹول بھی کہتے ہیں اور رینویٹر بھی کہتے ہیں مختلف کمپنیز کے نام ہے جس نام سے یہ آتے ہیں تو اس ٹول کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن اس کے اندر میری آواز نہیں تھی صرف میوزک لگاوا تھا اور ساتھ میں جو کام کر رہا تھا اس کا بتایا تھا میں نے تو اس ویڈیو کے اندر میں بول کر آپ کو بتاؤں گا یہ ہے کیا چیز اور کہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں یہ آپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے اب تو اس کو استعمال کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا مجھے اس کو یہ کمپنی ہے رینویٹر سا اس کو کہتے ہیں آری کا کام کرے گا ملٹی ٹول کٹ بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کے اندر ایسیسریز بھی ساتھ میں آتی ہے جس طرح بلیڈ وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی یوسفل ٹول ہے ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لئے اس سے لوہا بھی کٹا جا سکتا ہے پتھر بھی کٹ سکتے ہیں ٹائلیں بھی کٹی جا سکتی ہیں بہت ساری ایسی جگہ پر بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے جہاں پر عام طور پر ہم کام نہیں کر پاتے آپ کے روم میں اگر کلین کارپیٹ بیچھا ہو گیا اس کو آپ نکالنا چاہتے ہیں اکھارنا چاہتے ہیں تو سکرپنگ کا کام بھی یہ کر سکتا ہے سینڈنگ کا کام بھی کر سکتا ہے کسی چیز کو آپ نے ڈرگڑنا ہو یا سموت کرنا ہو تو اس کے لئے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے بہت سارے اس کے یوزیج ہیں چلیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ جو پیکنگ آپ کو دکھا رہا ہوں ضروری نہیں کہ ہر کمپنی کی سیم اسی طرح کی پیکنگ ہوگی ہو سکتا ہے جو آپ مگوائیں اس کے اندر ڈبا ہو یا نہ ہو لیکن رینویٹر کمپنی والوں نے ایک ڈبا بھی ساتھ میں دیا ہے جس کے اندر سارے ٹولز پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ملٹی ٹولز بھی ہیں کافی سارے اور اس کے ساتھ سنتیز ایسیسریز بھی تھی جس میں بلیڈز بھی ہیں اور سینڈر بھی ہیں چلیے اس کو کھول کر دکھاتا ہوں سب سے پہلے مشین آپ کو یہ اس طرح نہیں تھا یہ تھا اس طرح لیجے جناب یہ ہے ہمارا میسٹری بوکس اس بوکس کے ساتھ میں کافی ساری چیزیں آئیں تھیں یہ ہے جی وہ مشین جو کہ ہماری ملٹی ٹولز کا کام کرتی ہے یہ کافی گھنڈی ہو گئی اب کافی ٹائم میں نے اس کو یوز بھی کیا ہے لیکن یقین مانیے میرا فیوریٹ ٹول ہے یہ والا اس کے اندر سپیڈ بھی ہوتی ہے کم بھی کر سکتے ہیں تیز بھی کر سکتے ہیں اس کو اور یہ سینڈ پیپر بھی ہیں ساتھ میں کافی بار میں نے ان کو یوز بھی کیا ہے ابھی کر کے دکھاتا ہوں کیا یوزی جائیں ان کے ان کے شروع آپ پتھر بھی کٹ سکتے ہیں ہار پتھر تو نہیں کٹیں گے جس طرح ٹائل ہوتی ہیں گھروں میں ٹائلیں لگی ہوتی ہیں اگر کوئی ٹوٹ جائے اس پیس کو آپ نے باہر نکالنا ہو تو بہت ہی فنشنگ کے ساتھ آپ اس کی کٹائی کر سکتے ہیں اور اس پیس کو باہر نکال کر نایا بھی وہاں پر لگا سکتے ہیں اور یہ ساتھ میں کافی سارے بلیڈ بھی آتے ہیں سمجھ لیجئے یہ آری ہے جس طرح آری کے بلیڈ ہوتے ہیں آگے سے ویسے ہی اس کا موہ ہے چھوٹی لکڑی ہو پلاسٹک ہو میٹل ہو ان کو کاٹنے کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے کسی چیز کو اکھارنا ہو جس طرح روم میں کارپٹ ہوتا ہے اس کو اکھارنا ہو تو اس سے بھی یہ بہت ہی آسانی سے اکھڑ جاتا ہے پینٹ کو اکھارنا ہو جو دیواروں کے اوپر پینٹ ہوتا ہے اس کو بھی یہ اکھارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے چلیئے اس کو کافی بار میں نے بلیڈ کو یوز بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی میں نے بلیڈز اور بھی آرڈر کیے تھے الہدہ بھی میں نے مگوائے تھے نئے کافی سارے یہ میرے پاس بلیڈز ہیں جو تقریباً لائف ٹائم کے لیے میں ان کو یوز کر سکتا ہوں مختلف سائزیز ہیں ان کے مختلف کاموں میں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے بہرحال میں آپ کو کامن کامن سا جو کام ہے وہ بتاتا ہوں کہ اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بڑے والے بلیڈ بھی ہیں ساتھ میں یہ آپ کو کسی بھی اچھی سی ہارڈویر شوپ سے بھی مل سکتا ہے کسی بھی پاور ٹول جہاں سے ملتی ہیں ڈرل مشین وغیرہ جہاں سے ملتی ہیں وہاں سے بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے اس کو ملٹی ٹول کیٹ بھی کہتے ہیں اور اسی لیٹنگ ٹول بھی ویسے میں نے لوکل مارکٹ سے نہیں خریدی تھی یہ یہ چائنہ سے مگوائی تھی میں نے وہ بھی دھراز ٹور سے دھراز اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کیجئے اور سرچ بوکس میں لکھئے اسی لیٹنگ ٹول سرچ کریں گے تو کافی ساری اس طرح کی مشینریز آپ کے سامنے آ جائیں گی اور ملٹی ٹولز لکھ کر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا یہ لوہا کار سکتا ہے یہ جو بلیک کلر کے آپ بلیڈ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ پلاسٹک بھی کار سکتے ہیں لوہا بھی کار سکتے ہیں اور لکڑی بھی کار سکتے ہیں لیکن بہت ہار لوہا نہیں کار سکتا یہ اس سے تھوڑا سا بڑا بلیڈ لیتے ہیں چلیے کافی بار یوز بھی گیا اس بلیڈ کو تو اسی سے آج ہم اس کو کار کر دیکھتے ہیں لوہے کو یہ کی بھی ہے ساتھ میں اس کے پیچ کو کھولنے کے لیے ہر کمپنی کی فٹنگ بھی الگ ہوتی ہے یہ کٹر کی طرح گھول گھومتا نہیں ہے اس سے آپ کے جو ہاتھ کو چوٹ لگ جانے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا یہ بہت ایزی ٹو یوز ہے اور گھوڑ سے دیکھنے پر پتہ لگے گا آپ کو یہ بلیڈ لیفٹ رائٹ موف کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سا باس اسی طرح یہ موف کرتا رہے گا اور جو بھی چیز آئے گی اس کے سامنے اس کو کار دے گا سپیڈ کو کم تیز کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک نمبر پر رکھا ہے پانچ نمبر پر بھی رکھ سکتے ہیں تو سپیڈ تیز ہوتی جائے گی تو چلیے سب سے پہلے ہم لوہے کو کارتے ہیں یہ ہے لوہا میرے پاس اس کی اب تکنس دیکھ سکتے ہیں کافی موٹا پائپ ہے یہ چلی اس کو کارتے ہیں چلی اس کے ساتھ اس نے کارتے ہیں با HERE تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے ہم نے اس کو کار دیا بلکل اس طرح کٹا جس طرح ایک پروفیشنل بندہ کٹا ہے چلیے جی لوہے کا ٹسٹ تو ہو گیا آپ پلاسٹک کے اوپر بھی ٹسٹ کر لیتے ہیں پلاسٹک کا یہ پی وی سی پلاسٹک کا پائپ ہے جو کہ کافی موٹا بھی ہے اس کو یہ ٹول ایسی جگہاں پر بھی یوز ہو سکتا ہے اس کے سینٹر میں ہم نے ایک کٹ بنانا ہے ایک ڈبہ بنانا ہے تو ہم کیسے اس کو کٹیں گے وہاں سے تو اوسیلیٹنگ ٹول اگر چھوٹا بلیڈ لگائیں گے چھوٹا کٹ آئے گا بڑا لگائیں گے تو بڑا آئے گا لیجے جناب یہ بھی ہمارا کٹ لگ گیا دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے ہم نے کیا اگر ہاتھ سے آری کی مدد سے ہم یہ کرتے تو بہت ہی زور زمائی کرنی بڑتی ہمیں لیکن اوسیلیٹنگ ٹول سے بہت ہی آسانی سے ہو گیا چلی اب لکڑی کو پر بھی ایکسپیرمنٹ کر لیتے ہیں یہ نوٹ کیجئے ہمارا صرف ابھی ایک ہی بلیڈ لگا ہوا ہے جو لوہے کو بھی کٹ رہا ہے اور پلاسٹک کو بھی اب ٹائم آتا ہے لکڑی کا لیجے جناب یہ بھی کتنی فنشنگ سے اس نے کٹ آئے کر دے اس کے بھی اسی طرح اس کا سینٹر میں کھول بھی ہم کر سکتے ہیں لیجے جناب لکڑی کے اندر بھی اس نے کھول کر دیا ہے اب ٹائم آتا ہے ہاں مارا یہ میں کوئی ایکسپیرڈ نہیں ہوں نہ ہی میں کوئی پروفیشنل ہوں اس معاملے میں اس لیے جتنا بھی آسانی سے مجھ سے کٹ لگ سکا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اگر دیان سے بہت ہی کیرفولی کام کیا جائے تو فنشنگ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے میں نے صرف آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ اس اوسیلیٹنگ کے کافی سارے یوزیج ہو سکتے ہیں اب باہری آتی ہے ہماری اینٹ کاٹنے کی کیا اینٹ کو آپ آسانی سے کاٹ سکتے ہیں وہ بھی فنشنگ میں یقیناً بالکل نہیں یا اگر خاص سے کسی آری کی مدد سے کاٹتے بھی ہیں تو وہ فنشنگ نہیں آئے گی جو کہ آپ کو یہ ٹول دے سکتا ہے مطلب اوسیلیٹنگ ٹول اس کے لیے یہ بلیڈ یوز نہیں ہوگا اس کے لیے ہم بلیڈ کو چینج کریں گے اس کے لیے ہے یہ والا بلیڈ فرش کو کاٹنے کے لیے اینٹوں کو کاٹنے کے لیے ٹائلوں کو کاٹنے کے لیے بینا ڈسٹ اڑے ہوئے اگر آپ کٹر کی مدد سے اینٹ کاٹتے ہیں یا ٹائل کاٹتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی ڈسٹ اڑتی ہے دیواروں کے اوپر بھی مٹی اور آپ کے اوپر بھی مٹی لیکن یہ ٹول کبھی بھی مٹی اڑاتا نہیں ہے کیونکہ اس نے گھومنا نہیں ہے راؤنڈ میں گھومتا نہیں ہے صرف یہ کچھ ڈگری پر اس کا بلیڈ لیفٹ رائٹ موف کرتا ہے چلی اس کا بلیڈ چینج کر لیتے ہیں اس کا بلیڈ آپ کسی بھی ڈائریکشن میں لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے آپ چاہیں تو اس طرح بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس طرح بھی لگا سکتے ہیں ہر کمپنی کی فٹنگ الگ ہوگی ہر کمپنی کے حساب سے یہ والے بلیڈ آتے ہیں اور ان کی یہ والی فٹنگ ہوتی ہے اگر آپ کا یہ اسیلیٹنگ ٹول یونیورسل ہے تو یونیورسل بلیڈ ہر کسی ٹائپ کے اسیلیٹنگ ٹول کو لگ جاتے ہیں دیکھا بہت ہی تھوڑے سے انگل میں یہ لیفٹ رائٹ گھومتا ہے اور اپنا کام کر دیتا ہے کیونکہ اس کی سپیڈ ہی بہت زیادہ ہے چلیے جناب اس کو فنشنگ میں کارتے ہیں ہم چلیے یہیں سے کارتے ہیں دیکھا آپ نے اگر اس کو ہم نے کٹر والے بلیڈ سے لگایا ہوتا جو سرکل میں گھومتا ہے وہ والا بلیڈ اگر یوز کرتے تو اب تک کتنی مٹی میرے ہاتھوں کے اوپر آ چکی ہوتی لیکن اس نے مٹی کو اڑایا ہی نہیں بلکل نیچے ایک دھم سے نیچے گر رہی ہے یہ کمال ہے جس کی وجہ سے یہ ٹول مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس نے کتنی گہرائی میں ایک کٹ لگا دیا چلیے اوپر سے اس کو کارتے ہیں لیجے جناب میں کوئی ایکسپرڈ نہیں تھا نہ ہی میں نے کبھی فنشنگ میں لکڑی کاٹی اور نہ ہی کبھی انٹ کاٹی ہے لیکن پھر بھی اس ٹول کی مدد سے ایک اناڑی بندہ بھی آسانی سے کام کر سکتا ہے اس ٹول سے ویسے انٹیں نہیں کاٹی جاتی اور نہ ہی اس بلیڈ سے انٹیں کاٹی جاتی ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم انٹ کو بھی چھوٹے سے پیس کو نکالنا چاہیں تو ہم نکال سکتے ہیں کسی بھی پرپس کے لیے کیونکہ جب بھی ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں یوز کر لیتے ہیں جسے ہمارے کام میں آسانی ہو سکے نہیں تو ہمیں ٹیکنیشن کو بلانا پڑتا ہے یا کنسٹرکشن کا کام کرنے والے کو یا پلمبر کو بلانا پڑے گا بیسے تو یہ بلیڈ ٹائلیں کاٹنے کے کام آتا ہے جب بھی نئی ٹائلیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں گروہ میں تو اگر کٹر سے جو راؤن میں چلتا ہے سرکولر کٹر جس کو کہتے ہیں اگر اس سے کاٹتے ہیں تو بہت ہی ڈسٹ اڑتی ہے لیکن اس سے ڈسٹ نہیں اڑتی یہ جو میرے ہاتھوں پر آئی یہ صرف تیز ہوا چلنے کی وجہ سے آئی ابھی تیز ہوا چل رہی جس کی وجہ سے یہ میرے ہاتھوں کے اوپر اس کی جو مٹی ہے وہ آگئی تو بہت ہی آسانی سے آپ اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں اور خریدنا چاہتے ہیں تو ایمازون سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے ہیں تو دراز ڈاٹ پی کے پر جائیے وہاں پر سرچ کیجئے اسیلیٹنگ ٹول یا ملٹی ٹول تو بہت ساری اس طرح کے برینڈز آپ کے سامنے آ جائیں گے تو ایک ٹول لے کر رکھ لیجئے تو جب جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس سے کام لے سکتے ہیں آپ میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سی وینٹ آٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا